اسلام علیکم حضرت میں جمیل بہتا ہوں یہاں خانقہ سے سب سے پہلے تو ایک معصومانہ ریکویسٹ ہے حضرت بی سے کہ آپ نے آئندہ بیمار نہیں ہونا پلیز یہ آپ ہمیں انتحان میں ڈال دیتے ہیں تو ہم بہت کمزور ہیں اور اس انتحان کے قابل نہیں ہیں تو آپ کی جو ہے بیماری جو ہے اس سے ہم سب بہت پریشان تھے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ حضرت سوال یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم جو ہے ایک ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے بچپن جوانی اور بڑھاپا کیا روح جو ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے اور اس کے علاوہ روح کو اللہ نے کب پیدا کیا اور یہ کس چیز سے بنی ہے اور کیا کبھی روح کو بھی موت آئے گی یا نہیں یہ میرے سوال ہیں بہت شکریہ جمعیل صاحب آپ کو کال کرنے کا سوال کرنے کا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ ظاہر ہے کہ آپ حضرت جہے ہیں وہ میری صحت وافت کے دعائیں دے رہے ہیں بلکہ آپ نے تو آکام جاری کر دیا کہ انتہ بیمار نہیں ہونا انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ انتہ بیمار نہیں ہوں گے ظاہر ہے کہ انسان جب وہ بہت بے اختیار ہے بے اختیار ہے اس لئے حضرت علی برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفتو ربی بی فسغل آزائم میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ٹوٹنے سے پہچانا ہے ظاہر ہے کہ انسان تو صحت مند رہنا چاہتا ہے لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو بس یہ بیماری اس کو اپنے اللہ کا پتہ دیتی ہے کہ یہ صحت مند رہنے سے بیمار کرنے والا زیادہ طاقتور ہے انسان کی خواہش تو صحت اور زندگی ہوتی ہے آفیت ہوتی ہے لیکن جب اس پر اضباعش ٹوٹتی ہے اس کا تو ارادہ ہوتا ہے کہ منزل پالوں لیکن وہ نہیں پا پاتا تو سمجھ جاتے کہ وہ ایک ذات ہے جو ارادہ کو توڑتی ہے اور وہی ذات جو ہے وہ خدا ہے کہ جو اس کو ہم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیعت یہ ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بتا ہے مومن پر معمولی سے بھی کوئی تکلیف آئے ایون ایک کانٹا بھی اگر اس کو چپتا ہے تو اس پر بھی اس کو عجر دیا جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح کے کوئی بیماری آ جانا یہ بھی انسان کے مومن کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے اور بولندی درجات کا باعث بنتا ہے باقی جو آپ نے سوال کیا کہ بھی جسم جس طریقے سے ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے کیا روح بھی کرتی ہے بلکل روح بھی کرتی ہے یہ روح کے روحانی تربیت جس کو کہتے ہیں روحانی تربیت یہ یہ ہوتی ہے جو پیرو مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے روحانی تربیت جو ہے وہ جب ایک سالی اختیار کرتا ہے تو روح کے سارے مراحل کو طے کرتا ہے وہ روح کے مراحل جو وہ ابتدائی مراحل میں مبتدی ہے اس کے بعد بھی جو وہ متوسط ہے پھر وہ منتہی ہے تو گویا کہ تین جو کیٹاگریز ہوتی ہیں ایک تدہ ہے ایک جب وہ متوسط ہے اور ایک انتہا ہے تو گویا کہ منتہی ہونے تک جو ہے یہ سالی یہ ساری ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہے اور پیرو مرشد جو اس کی نگرانی کرتا ہے جیسے انسان جسمانی طور پہ وہ اپنے ترقی کے سارے مراحل طے کرتا ہے اور وہ طبیبی جسمانی اس کی نگرانی کرتا ہے کہ اب آپ کی جسم کے اندر چیز کی کمی آپ یہ کھائے کریں اس کی چیز کی کمی یہ پیا کریں یہ وائٹامنز آپ استعمال کریں آپ کی باڈی میں فلان چیز کی کمی ہے وائٹامن ڈی کھائے کہہ ری ڈی کی کمی ہے تو یہ جس طرح جسمانی طور پر طبیب جسمانی آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور آپ جو اپنے جسمانی صحت کی ترقی کے مراحل طے کر رہے ہیں ایسی روحانی طور پر بھی انسان یقینت ترقی کرتا ہے اور طبیب روحانی جو ہوتا ہے یعنی پیرو مرشد جو ہے وہ سارے مراحل میں اس کی رہنمائی کرتا ہے لہذا ان مراحل کے مطابق وہ آگے ترقی کرتا رہتا ہے تب یہ سالک کیونکہ سلوک کا راستہ ہے اور سلوک کے اندر یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں اب یہ ابتدا میں ہیں پھر درمیان میں ہیں اس کے بعد بھی انتہائی منتہی جب ہو جاتا ہے تو منتہی ہونے کے بعد اب اس کا معاملہ ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اب پیرو مرشد کا وہ رول نہیں رہتا اب وہ ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے اللہ تعالیٰ برہراز تب اس کی تربیت کرتے ہیں کبھی تو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے رجال غیب متعین کر دی جاتے ہیں اور کبھی خود برہراز تب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ جب کرتے ہیں تو وہ محتاج نہیں کسی چیز کے وہ زمین پر رینگنے والے جانوروں کے ذریعے سے بھی رہنمائی کر سکتے ہیں وہ رینگنے والے جانوروں کے ذریعے سے بھی رہنمائی کرتے ہیں اس ذریعے سے بھی تربیت کرتے ہیں جیسے لکھا جب بائی جزیز بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے آ رہے ہیں سامنے دیکھا ایک کتہ ہے وہ ایک گندہ نالے میں سے کتہ نکلا اور نکلا اور اسے اپنے آپ کو جھاڑا جیسے جھاڑا تو اس کے چھینٹے جو ہے وہ گندگی کے ان کے کپڑوں پر پڑ گئے بائی جزیز بستامی رحمت اللہ علیہ کو بڑا برا لگا اور آپ نے اس کے نفرت کے ساتھ اس کو بھی دھتکارا جیسے دھتکارا تو اس کتے میں سے آواز آئی وہ انسانی بولی میں بولا اب یہ براہ راز تربیت ہو رہی ہے تو کتہ بولا کہ بائی جزیز تیرے کپڑوں کے اوپر جو گندگی لگی ہے یہ سمندر کے پانی سے پاک ہو سکتی ہے لیکن مجھے دیکھ کر یہ تیرے دل کو جو تکبر کی گندگی لگی ہے یہ ساتھ سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتی تو مجھے اب تو اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھتا ہے کیوں جو تُو نے اتنی حکارت کا اظہار کیا اب جب یہ بات سنی تو ظاہر ہے بھائی جستامی تو وقت کے ولی تھے فورا اس منزل کو پہنچ گئے کہ یار یہ کیا کبر کی گندگی لگی ہے تو اس کی نشاندہ ہی کر رہا ہے تو فورا جب معافی تلافی کرنے لگے بھائی مجھے معاف کر دے میری تیری آج کے بعد دوستی یہ کہا ہے جب یہ بات کی تو کتہ پھر گویا ہوا تو کتہ بولا کہ میری تیری دوستی کیسے ہو سکتی ہے تو جہاں جاتا ہے لوگ تیری تقریم کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں میں جہاں جاتا ہے لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو پتھر مارنے والے اور تعظیم کرنے والے دونوں کٹھے کیسے ہو سکتے ہیں بہت ہے تیری میری دوستی نہیں ہو سکتی یہ کہہ کہ کتہ ایک رستے کو گیا ادھر آپ پر ایک خیفیت تاری ہو گئی اور بہوش ہو کے گرے بہوش ہو کے گرے اور یہ پکارا کہ اللہ کہ جو شخص جو با عزید ایک کتہ کی دوستی کے قابل نہیں ہے وہ تیری دوستی کے قابل کیسے ہو سکتا ہے ایک کتہ میرے ساتھ دوستی کرنے کو تیار نہیں ہے یا اللہ میں تیری پاک ذات میرے ساتھ کیسے دوستی کرے یہ کہہ کہ بہوش ہو گرگر گا اب یہ وہ برایراز تربیت ہوتی ہے اور یہ اہلِ دل پر یہ حالات آتے ہیں وہ رینگنے والے چونٹیوں کے ذریعے سے تربیت کراتے ہیں میاؤں میاؤں کرنے والی بلیوں کے ذریعے سے تربیت کراتے ہیں تو یہ وہ تربیت ہوتی ہے جب منتحی مقام پہ پہنچ جاتی ہے روح اب براہ راست اللہ تبارک و تعالی اس کی تربیت کرتے ہیں اور یہ مناظر روح جی ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں اس طریقے سے یہ سارے مناظر طے ہوتے ہیں بلکہ اس پر جو بڑا دلچسپ بات لکھی ہے حضرت خواہ پھول پوری عبدالغان شاہ عبدالغانی پھول پوری رحمت اللہ علیہ مولا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ تعالی جلکہ تو خلفہ میں سے ہیں اور عجیب آشقانہ شان ان کو عطا کر رکھی تھی تو ایک مرد پہ حضرت حکیم اللہ علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہا کہ حضرت جو ہے وہ انسان ولی جب بن جاتا ہے اللہ اس کی جینا روح کو ولایت و معرفت دے دیتے ہیں اور منتحی کے مقام پہ پہنچ جاتا تو پتہ کیسے چلتا کہ ولی بن گیا ہوں مجھے یہ ولایت و معرفت مل گئی ہے کیسے پتہ چلتا ہے یہ بات کی تو حضرت حکیم اللہ علیہ تھانوی رحمت اللہ بڑی خوبصورت بات کی فرمایا جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو بتانے کی ذات نہیں ہوتی کہ تم بالغ ہو گئے ہو وہ خود ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے میں ارتقاء کی منزل کو پہنچ گیا ہوں میں بالغ ہو گیا ہوں بلکل اسی طریقے سے جب ولایت و معرفت کی بلغت ملتی ہے تو خود ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ولایت و معرفت کے مقام پہ میں نے قدم رکھ دیا ہے لہذا اس کے عداب اور صلیق اللہ اس پر منکشف کر دیتے ہیں اس طرح لے کے چلتا ہے سبحان اللہ چزاک اللہ خیالی